اسلام علیکم good morning and sabahal khair تو آج ہے جولائی 24 اور بجرہ ہے صبح کے 8 تو پھر سے سواگت کرتے ہیں آج کے نئے اسپیشل ویڈیو میں اس سے پہلے میں نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا وہ ٹرابل سے ریلیٹڈ تھا یا پھر لازٹ ٹائم جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ ٹرابل اور شاپنگ سے ریلیٹڈ تھا لیکن آج کا کچھ الگ سپیشل ہونے جا رہا ہے اس لیے کہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا یہ کہو کہ میں آج آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گا کوئت میں ہسپیٹل جانے کا یا ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ لینے کا کیا ایکسپیرینس ہے تو آج کا میرا اپوائنٹمنٹ ہے آدان ہسپیٹل کا اور میں وہیں جا رہا ہوں گلف میں یہاں پہ دو طرح کے ہسپیٹل ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ ہسپیٹل اور دوسرا پرائیویٹ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہیسے یہاں بھی ہے گورنمنٹ آپ کو سستی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہسپیٹل آپ کو پرائیویٹ سے زیادہ ڈیبلوپ ہے یہاں پہ اچھا ہم کو زکاریہ ہے تو میں نے سوچا کہ کئی طرح کے ویڈیو بناتے ہیں ایک یہ بھی صحیح جھرہ انفرمیٹیب بناوں کہ کیسے آپ کو وہاں جائے اور کیا کیا سٹیپس وغیرہ آپ کو فولو کریں گے تاکہ نیکس ٹائم آپ کو اگر جانا ہو یا آپ کو سوچ رہے ہو جائے کیا کہ نہ جائے کیونکہ بہت سارے ہم جیسے لیبر کلاس کے لوگ ہیں وہ جانا نہیں چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے تو بینہ جیسے آپ نزدیک کے کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں ہسپیٹل اگر دور ہے تو یہاں ایک اچھی بات یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر بلوک میں ہر ایریا میں ایک کلینک مل جاتی ہے اور بہت سارے ہسپیٹل بھی ہے یہاں پر بھی ہمارے طرح کے دو طرح کے ہسپیٹل ہیں ایک گورنمنٹ ہسپیٹل اور ایک پرائیویٹ ہسپیٹل لیکن ہمارے ہاں جیسا نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں گئے تو آپ کو علاج نہیں ہوگی یا پھر انہوں نے اگر کوئی ٹیسٹ پلکھا ہے تو ایکیوپمنٹ نہیں ہے ایسا مسئلہ یہاں پر کم ہوتا ہے یہاں پر آپ کو جتنی سبیدہیں پرائیویٹ میں ملتی ہیں اس سے زیادہ سبیدہ آپ کو اس سے زیادہ فیسلیٹی گورنمنٹیں ملتی ہیں اور سب دوسری یہ بات یہ ہے کہ لوکلز کے لیے تو ہنڈر پرسن ہنڈر پرسن ہی کہل اور فری ہوتی ہے بہار والے کے لیے ہمارے نے بھی کچھ فیز ہوتی ہے کیجولٹی فی اور کچھ اگر ٹریٹمنٹ ہے تو اس کے حساب سے فیز لگتی ہے پھر بھی پرائیویٹ سے بہت سستی ہوتی ہے میں چھ سال سے گلپ میں ہوں تین سال میں کتار میں رہا اور تین سال سکویٹ میں ہوں تو مجھے دونوں کا ایکسپیرینس ہے میں پرائیویٹ بھی گیا ہوں اور میں کورنمنٹ ہسپیٹل بھی گیا ہوں تو اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے ہیلتھ سے کوئی بھی ایسیو ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو بینا دیر کیے سب سے پہلے آپ کلینک میں جاؤ اگر وہاں سے بات نہیں بنتی ہے تو آپ نزدیک ہے کسی کو ہسپیٹل میں جاؤ اور اپنا ٹریٹمنٹ کرو کیونکہ یہاں پر کیا ہے کہ ہم یہاں پر لیور کلاس لوگ اگر ہم اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو کوئی اور نہیں رکھے گا ہمارا جو ہمارا شریر ہے ہمارا بوڈی ہے اگر وہ مینٹین نہیں رہا تو پھر ہم کام نہیں کر پائیں گے اور ہم کام نہیں کر پائیں تو ہمارا فیملی کو مشکل ہو سکتی ہے ہمیں مشکل ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی ہسپیٹل بھی مان لو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہوتل ہو نیٹ این کلیر بہتر ہے یہاں پر آپ کو ایسا ہسپیٹل والی گندگی یا پھر سمیل ایسا کچھ محسوس نہیں ہوگا آپ کچھ کچھ دیکھے گا نہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ویت کے گورنمنٹ ہسپیٹل میں آنے سے پہلے آپ کو ایک ٹیپس جاننا جروری ہے جو کہ میں آپ کو ابھی کچھ دیرے بتانے والا ہوں اگر وہ ٹیپس آپ نے فولو کیا تو گیارنٹی ہے آپ کے پیسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں لیکن آپ کے وقت بہت بچیں گے کیوں کیونکہ گورنمنٹ ہسپیٹل کہیں بھی ہو یا انڈیا ہو یا کوئت ہو یا نیپال ہو بانگلہ دوس ہو آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں یا کئی دن لگتے ہیں لیکن میں جو آپ کو ٹیپس بتانے والا ہوں وہ آپ کو گھنٹوں کے بجائے مینٹوں میں کام کرا دے گی مجھے ایکسپیزن سے پسلے بار میں جب آیا تھا تو پہلا دن میں دو دن آیا تھا پہلا دن تو مجھے پورا دن لگ گیا لیکن چار سے پانچ گھنٹے لیکن دوسرے دن مجھے پتا چلا اور میں نے وہ فولو کیا اور میرا کام دس میٹے ہو گیا تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ دیر میں ٹھیک ہے بنے رہی ہے کیا کہنا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی آپ اچھا تو فیس کو لے کر ایک انفرمیشن میں شیئر کروں کیا ہے کہ آپ کو جو کیجولٹی میں فی لگتی ہے وہ آئی ڈی کے حساب سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے یعنی آپ کے آئی ڈی آپ کے ویزا میں کچھ نمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کاٹھرا نمبر ہو تو اس کے حساب سے آپ کو جوب ملتا ہے گلف میں اور اس کے حساب سے باقی چیزیں تائے ہوتی ہے تو یہاں جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہے وہاں کی جو فیز ہے اس میں بھی ڈیپینڈ ہے جیسے کہ مان لو آپ کا گھر کا خاتم بھی جایا ہے یعنی آپ ڈرائیبر ہو یا خدامہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کو دو کیڑی لگیں گی سروش جا جو کی منیمم ہے سب سے سستی اوکے اور آپ کو باقی چیزیں فری ہے میڈیشن وغیرہ ٹھیکمنٹ وغیرہ نہیں لگتی ہے دوسری چیز جو اگر آپ نورمل بیزا ہے کمپنی بیزا وغیرہ تو آپ کو ٹین کیڈی لگتی ہے اور یہ جو بھی پیمنٹ ہے وہ آپ کیش نہیں کرو گے آپ کینٹ سے کرو گے تو اگر آپ کے پاس اکیم کارڈ ہے کینٹ کارڈ ہے تو آپ پیمنٹ کر سکتے ہو نہیں ہے تو آپ کو کسی بندے کی ہیلپ لینی پڑے گی آپ اسے کیش دے دو وہ آپ کو اپنے کینٹ سے پیمنٹ کر دے گا تو آپ یہ یاد رکھو اگر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہو اور ہسپیٹل میں آ رہے ہو تو ٹین کیڈی اپنے ایٹی ایم کارڈ میں رکھ کے آؤ اور اگر آپ کھا دیم ہو گھرگ میں کام کرنے والے دیجے کے ساتھ ہو تو آپ صرف دو کیلی کافی ہے اوکے تو میں آپ سے اب ایک جو ٹپس میں نے کہی تھی وہ شیئر کر رہا ہوں تو یہاں اگر آپ پہلی بار آ رہے ہو آدان میں یا اور بھی کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں تو یہاں دو طرح سے آپ کام کر سکتے ہو یا تو آپ کیجوالٹی میں ڈائریک جاؤ کیجوالٹی فی سمیٹ کرو خود سے جو بھی پروسیڈی ہو رہے ہو فولو کرو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ چیک اپ کراؤ دو لو گھر جاؤ ٹھیک ہے اس میں جو آپ کو لمبا پروسیس لگ جائے ہول ڈے ہال ڈے جو بھی یا پھر آپ کے پاس دوسرا جو آپ سن ہے وہ ہے یہ پر دوسرا پیس پیپر لینا ہے یا چیک کے لیے جانا ہے یا ڈاکٹر کو دیکھانا ہے یعنی آپ کا کام اگر چار گھنٹے میں ہونے والا تھا تو آپ دس سے 20 میٹ میں آپ سارے کام ہو جائیں گے اور اس کو سر بھی چار دس جو بھی ہے آپ دے دو آپ پیسے کم ہی لگیں گے ایسا نہیں کہ آپ زیادہ خرچ لگیں گے اور آپ کوٹر کو دیں گے تو آپ خود کروگے کم پیسے لگیں ایسا نہیں ہے الٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میکسیم لوگ جو نہیں پہلی بار آیا ہے جو نہیں جانتے ہیں وہ سنی کو تکلیب ہوتی ہے یا جو آئے ہے دیکھ لیے ہے وہ کسی نے کسی کوٹر کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ آپ کو help کریں گی کیونکہ ان کا رات دن کا ہے ان کو سب پتا کہاں گانا کیسے کرنا اور مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بیاکتی کو دینا چاہتا ہوں دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ اگر آپ آدھان ہسپیٹل آئے ہو یہاں جو رکا کے پاس ہے ٹھیک ہے اور آپ نے چیک اگر کروا لیا اور اس کے بعد بھی آپ کا problem solve نہیں ہے یا پھر آپ کو ڈاکٹر نے دوبارہ بلایا ہفتے دو ہفتے پر یا مہینے کن بعد سیم اشو کے ساتھ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنٹمنٹ لینے کو یعنی department wise آپ کا جو بھی یورولیزی کا department ہے surgery ہے یا پھر بات جب آپ کا date پھر آپ آج اس کے لئے میں link آپ کو ڈسکرپس میں ڈال دوں گا کیونکہ normally میں نے بھی سرچ کیا گوگل میں تو ملتا نہیں ہے آپ کو ایک گومنٹ آئی ڈسکرپس ویبسائٹ ہے پہلے آپ ID کرو پھر اس کے بعد online appointment لے دیجی کرنی تھی وہ لگ بھا لگ بھا کر چکا ہوں اگر کچھ رہے گیا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا part 2 بناؤں گا آدان hospital پہ یا پھر یہ کہ لوگ hospital in kuwait پہ آپ لوگ کو بھی کچھ کمینٹ تو پلیس کمینٹ سیکشن مجھا کمینٹ کریں اگر کچھ پوچھنا ہو یا آپ کو بتانا ہو یا آپ کو یہ سکتا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو کمینٹ کے ساتھ آپ لائک بھی کرو اور یہ بتاؤ تاکہ میں بھی سمجھوں کہ ہاں میرے ویڈیو انفرمیٹیو ہے کتنی انفرمیٹیو ہے یا اور مجھے اس میں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے بھائی بھائی مچ اب ہی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں زیادہ کام تو تھا نہیں تو یہ ایریا جو ہے وہ آدھان ہسپیٹل کا exit ایریا ہے اور میرے پیچھے سامنے وہ پارکنگ ہے پارکنگ ہے کار پارکنگ ہے یہاں سے اب میں نکل کے جاؤں گا اپنے روم کی طرف آج اکل دو دن آرام کرنا ہے اس کے بعد پھر دیکھے کیا ہوتا کل اس کے بعد دیکھنا ہے اپنی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کریں گے اور پارکنگ exactly ڈیوٹی ڈیوٹی عیق ڈیوٹی کنگ ڈیوٹی کنگ ڈیوٹی میئی ڈیوٹی خواہم Youtube اپنی کون ڈیوٹی